بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان یہ آپ کے تھے تو یہ آ کر رسول اللہ مبارک کے پاس سلام نہیں کرتے تھے طریقہ تو یہ ہے کہ یہ کہتے اسلام علیکم تو یہ کہتے اسلام علیکم اور یہ آج عام ہے اسلام علیکم تو اس کا معنی ہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو ورحمت اللہ اور اس کی رحمت ہو وبرکاتو اور اس کی برکتیں ہو کتنی دعائے ہیں یہ اسلام علیکم آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اب یہ اتنا ایک وسیع مفہوم ہے کہ دنیا میں اس سے وسیع مفہوم کا لفظ کوئی ایجاد ہی نہیں ہوا ملاقات کے وقت عام طور پر ملاقات کے وقت کیا کہتے ہیں کوئی کہتا صبح بخیر کوئی کہتا شب بخیر کوئی کہتا گڑ مارننگ کوئی کہتا ہے کچھ یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں وقتی ہے کہ آپ کے صبح تو خیر سے ہو دوپہر کا کوئی پتہ نہیں ہے دوپہر تو خیر سے ہو شام کا کوئی پتہ نہیں ہے اسلام نے کہا نہیں السلام علیکم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو صبح بھی سلامتی دوپہر بھی سلامتی شام بھی سلامتی پھر بیماری سے بھی سلامتی پریشانی سے بھی سلامتی دکھ تکلیف سے بھی سلامتی دشمن سے بھی سلامتی کتنا اس کو پھیلائیں یہ لفظ پھیلتا جائے گا اور اس کے معانی ختم نہیں ہو سکتا یہ ترہ مبارک لفظ تھا السلام علیکم لیکن ہم نے بھی کیا کیا السلام علیکم آج مسلمان کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ اگر میں صحیح الفاظ سے سلام کروں گا تو کہیں لوگ کہیں گے تو پکا مذہبی آدمی ہے ہاں ہاں یہ تو ماشاءاللہ مکمل مذہبی اور ہم تو کہتے ہیں نہیں 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 ہم مکمل مذہبی نہیں بے فکر رہے ہیں بس تھوڑا بہت اس طرح ہیں باقی ہیں آپ کے ساتھ شرم آتی آج کے مسلمان کو حقیقت کہہ رہا ہوں میں صحیح سلام کرتے وہ اس کو سلام کرتے کا جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے یعنی ایک اور پڑے لکھے اچھے بھلے یہ نہیں کہ میرا جیسے ایک جاہل آدمی اگر کوئی ایسی بات کر دے چلو سمجھ میں آتا ہے پڑے لکھے سمجھدار تو بندے کیوں سام کا معنی کیا ہے آپ پر حلاکت ہو بڑی بددعا ہے اسلام علیکم تو رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ بدبخت کہنا تو آپ لوگ وعلیکم السلام نہ کہیں آپ کہیں وعلیکم وعلیکم کہ جو تم نے کہو وہی تم پر اگر دعا دیئے تو تمہارے لئے بھی کیا ہے دعا اور اگر تم نے بددعا دی ہے تو تمہارے لئے بھی کیا ہو وہی بددعا تو یہ ہے کہ اسلام علیکم یہ باقیدہ نام بڑا اچھا رکھتے ہیں بہت اچھا نام کائنات کا خوبصورت تری نام ہے کیا احمد لیکن لیتے کیا ہیں کتنا بڑا گناہ ہے اور قرآن سامنے ہے علماء سے میں سنتا ہوں علماء سے عوام سے نہیں جو علماء ہیں وہ لفظ احمد استعمال کرتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے نام احمد لیتے کیا ہیں ہاں جی نام ہے رحمان اور کیا کہتے ہیں ریمان صاحب جی ریمان نام ہے فضل الرحمان کیا کہیں گے فضل ریمان یہ ریمان کیا ہے اور یہ کہاں سے سیکھا مجھے یہ نہیں سمجھا رہی یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں رحمان اللہ کا نام ہے ریمان کیا چیز ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے نام وہی ہندو والے رکھیں سکھوں والے رکھیں مسلمانوں والے کیونکہ وہ الفاظ کو ادا کرتے ہوئے شرماتیں کہ ہم یہ الفاظ استعمال کریں گے کہیں وہ بڑے ناراض نہ ہو جائیں